امریکن کانسل جانرل کا اخوت کے ہیڈ آفیس کا دورہ امریکن کانسلیٹ کی جانب سے فاؤنڈیشن کو ویکسین، سرجکل آلات اور دیگر اتویات کا عطیہ بھی دیا گیا امریکن کانسل جانرل نے اخوت کے سماجی اور رفاہی کاموں کی تعریفی کی فہدہ مین کی ریپورٹ اٹھتے ہیں امریکن کانسل جانرل ویلیم کے میکینول کا ٹاؤنشپ میں اخوت ہیڈ آفیس کا دورہ مہمانوں کو بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ فاؤنڈیشن پچپن لاکھ خاندانوں کو سپورٹ کر رہی ہے امریکن کانسل جانرل نے اخوت کے سماجی اور رفاہی کاموں کی تعریف کی سی ایو اخوت ڈاکٹر کامران شمس نے ویکسین، سرجکلالات اور دیگر ادویات اتیہ کرنے پر امریکن کانسل جانرل کا شکریہ دا کیا انہوں نے کہا کہ اخوت افریقی ممالک سمیت افغانستان میں بھی اپنی برانچز کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے وہ صرف اخوت کی کریڈیبلیٹی کو بنیاد بناتے ہوئے خود دھونتے ہوئے دواوں کو لے کے ہمارے پاس یہاں پہ آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اخوت کے لیے اور تمام ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سب کے لیے یہ ایک اچھا جسچر اخوت نیشنل لیول پہ تو کام کری رہی ہے اخوت میں 870 برانچز ہیں لیکن گوئنگ فورڈ ہم کچھ انٹرنیشنل برانچز بھی کھولنے کا پروگرام بنا رہے ہیں امریکن کانسل جنرل کی جانب سے مستقبل میں بھی اخوت کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی کیمرمن یاسر رفیق کے ساتھ فہد امین لاہور نیوز